بجانے دو کینٹس اف افانسیز وان آر کاغنزبل اور آرنان کاغنزبل کاغنزبل میلز کے آرکارڈنگ تو دی سیکنڈ شیڈول آف دی کورڈ آف کرمیل پسجوری ایٹین نائیٹی ایٹ جو جن میں پولیس کین آریسٹ دو تو وارنٹ دوز کیسے آر کاغنزبل افانسیز ہم چونکہ ٹرائل کی بات کر رہے ہیں ہم کاغریزیبل فینسز تاکی رہیں گے اور آپ ٹرائل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ایک مقدمہ درج ہوتا ہے کاغریزیبل فینسز میں سپوز کہ ایک مقدمہ درج ہو گیا انڈر سیکشن 302 پاکستان پیلن کورڈ اگنسٹ 3, 4, 5 اکیوز پرسنز اب سر انویسٹیگیشن ہوگی انویسٹیگیشن کے بعد دی ارپورٹ انڈر سیکشن 173 آف دی کورڈ آف کرمیل اپسیجر 1898 will be submitted in the court اس میں پھر there are some columns اس میں جب جو لوگ جو پلیس سمجھتی ہے کہ they are not involved in the occurrence ان کو پلیس کر دیتے ہیں ہاں نمبر دو میں باقی کو تین میں چار میں بھیل پر ہوتے ہیں اس طرح سے وہاں پہ ان کو وہاں پہ پلیس کر دیا جاتا ہے اب اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک بات نوٹ کریں گے ایک سیکشن ہے 193 آف دی کورڈ آف کرمیل اپسیجر according to that section جو سیشن رکورٹس ہوتی ہیں سیشن جیجز اڈیشن سیشن جیجز وہ کوئی کیس بھی ڈائریکٹ ان کے پاس رپورٹ سمجھت نہیں ہوتی آل دی رپورٹس آر سمجھتیڈ آہ تھرہو ایریا مجیسٹیٹس اور پھر وہ ایریا مجیسٹیٹ کے پاس پلیس جو ہے وہ تھرہو پرسیکوٹر جو ہے وہ سمجھتی ہے ٹھیک ہے جی جب ان کے پاس وہ اب آپ ایسے سمجھیں کہ ایک قتل کیس میں رپورٹ انٹر سیکشن وان سیمٹری آف دی کورڈ آف کرمیل اپسیجر ایٹی نائٹی ایٹ سمجھت ہوئی ہے تو اس میں آپ سپوز کہ یو آر فاردی کمپلینٹ ہیں کیوز کی سائٹ سے ہیں تو آپ نے اس مجیسٹیریل سٹیج پر کس طرح سے اسسسٹ کرنا ہے آپ ان سے مجیسٹیریل کس طرح اسسٹ کرنا ہے اس سسلے میں آپ ایک ججمنٹ نوٹ کریں پی آل ڈی دوزار دس سپرین کورٹ پیج ہے فائیو ایٹ فائیو یہ بہت خوبصور ججمنٹ ہے اس میں بہت ڈیٹیل سے گائیڈ لائنز پروائیڈ کی گئی ہے تو دی مجیسٹیٹس اور آل سو ٹو آل زی کورٹس کہ مجیسٹیٹس صاحب کے لیے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جے اس وقت یہ ریپورڈ فارورڈ کریں ٹو دی سیشن جج وہ خود اپنے پاس رکھیں جب انٹرسٹ کریں گے جب وہ عدالت صرف فر جرم لگائے اور آگے کام شروع کر آل دی اکیوڈ پہلے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ملزم اشتیاری ہوتے تھے پی او ہوتے تھے ان کو عدالتیں وہ ویسے آکھیں بانکار کے لکھتے تھے کہ دس کیس آم طور پر ایسی ہوتا ہے کہ ایک انٹرم رپورٹ بھی ہوتی ہے جس میں کوئی نام بھی ملزم کا نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا وہ بھی دی ایٹر سند دی ایسی میں دکھا ہوتا ہے سیمٹین ڈی ایسی سیمٹین سپوز کہ انٹرم رپورٹ وہ سمٹ ہوئی ہے جس میں یہ لکھا ہوئے کہ ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا کوئی باقی نہیں واقعات یہ ہے تو اب دیکھیں اگر وہ مجیسٹر صاحب اس فائل کو فوری طور پہ سیشن رپورٹ نہیں بان سکتا لیگلی پھر کینسلیشن رپورٹ بنانے کا اختیار پولیس کے پاس ختم ہو جاتا ہے جو کہ ملزمون کا رائٹ تھا ملزمان کا وہ ایک رائٹ چین گیا اس بھی آپ ملزمان کی طرف سے ہوں یا کمپیلنٹ سائیڈ سے ہوں دالتوں کو مجیسٹر کو مکمل جس فائل ہے جس میں تین ملزمان بے گناہ ہیں ایک ملزم پیو ہے دو ملزمان آرسٹ ہیں یہ ان کو حکم کیا جاتا ہے کہ جو آرسٹ ہیں ان کو فلا طریق سہنجاج سب کے پاس پیش کیا جائے باقی ملزمان جو ہیں وہ بھی فلا طریق پیش ہوں گے یہ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے پری ٹرائل سٹیج پہ اب اس کے بعد جب عدالت میں فرہ جرم لگنے کا ٹائم آتا ہے یہ نوٹ کریں گے کہ کمنسمنٹ آف ٹرائل کہتے ہیں جب چارج فریم ہو جاتا ہے ڈی ایس دی ایکیو پر سے اس وقت کہتے ہیں کہ کورٹ کمنس دی ٹرائل وہ پھر کاغلی جائنس لینا ہے سیکشن ٹو ٹو ون سے ٹو فارٹی تک یہ ڈیل کرتا ہے جب بھی آپ چارج جیسے میں نے کہا کہ آپ فائل دیکھیں چارج کی کپی لے اس میں اگر سمجھیں کہ آپ نے ملزمان کی طرف سے ہے صحیح چارج نہیں لگایا ہوا افینس انڈر سیکشن تین سو دو میڈ اوٹی نہیں ہوتا تو کوئی اور تین سو بائیس یا تین سو بائیس بیس بنت تیس 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 انیس وارہ کا بنت ہے تو آپ مست کنٹیس تیس اپلکیشن اپلکیشن کو اختیار حاصل ہے کہ اس کو چارج کو امنڈ کر دیں اب دیکھیں کہ انویسٹیگیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے انویسٹیگیشن انکلوڈز آل دی پرسیدنگ انڈر دی کورڈ فار دی کلیکشن آف ایوینس کنڈکٹی بائی دی پولیس جس کار انویسٹیگیشن انڈ اس کے بعد یہ جو رپورٹ انڈر سیکشن وان سیمٹی تھری سمیٹ کی جاتی ہے اس کو کون سائن کرتا ایویی ایوی ایوی سائن کرتا پھر وہ Lab Pork پھر اس کے اوپر کوئی لیکنہ دو تو وہ ٹھیک کرواتا ہے سارے کرنے کے بعد then that report is submitted to the court for further proceedings ایک یہ بات ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ trial before magistrate کو chapter number 22 deal کرتا ہے اس میں section 241 to 250A ہے then trial by the court of session وہ 265A سے 265N تک sections ہیں ان کے مطابق وہ procedure law ہے procedure کوئے اس کے مطابق سیشن کورس وہ trial کرتی ہے اب ان میں جو magisterial trial ہوتا ہے اس میں ایک section ہے 249A پہلے چلو میں ایسے شروع کر لیتے ہیں کہ پہلے اس میں copies are supplied to the accused intersection 241A ہم presume کرتے ہیں کہ ہم ایک criminal case جو session court trial کر رہی ہے اس کی بات کر رہے ہیں session court جو ہے وہ supply کرتے ہیں copies of the documents under section 265C وہ چونکہ بہت زیادہ باتیں کرنی ہے اس لیے میں سمجھیں تو آپ پڑھیں گے نا 265C پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سے documents جو ہیں وہ supply کرنے ہوتے ہیں to all the accused persons وہ چلان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ ان کو دینے ہوتے ہیں of the code of treatment of circuit examination of the accused ہوتا ہے اس کے بعد پھر اگر وہ defense opt کرے کہ وہ they want to produce any defense evidence documentary as well as oral evidence تو پھر وہ paste کرتے ہیں then after arguments ہوتے ہیں then the case is decided اب اس میں جو بڑی اہم جو بڑے سارے مراحلی ویسے تو بڑے ہر step بڑا اہم ہے اب دیکھیں کہ آپ suppose کہ کونسل فاردی کمپلینٹ تو آپ نے اپنے جو گواہ ہے نا ان کو ایک تو پہلے سے اس کی memory refresh کرائیں گے اس کو پورا فائل سامنے رہا کے سمجھائیں گے نقشہ موقع دیکھ کے سمجھائیں گے پوری بات جو ہے اس کو سمجھائیں گے this is a statement which is to be given by you in the court کوٹ میں اس طرح سے علف ہوگا آپ نے خوف زیادہ نہیں ہونا کئی لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں تو کئی معاملات ہوتے ہیں میں آپ نے اس طرح سے یہ سارا بیان دینا ہے پھر آپ نے وہاں کھڑے ہوکے کہا یہ نہیں کہنا کہ ان دس میں کی ہویا پھر نام پوچھا وارد کا نام پوچھا کون پوچھی اڈریس پوچھا دس میں کی ہویا دس میں کی ہویا نہیں آپ نے پوچھنا ہے کب کس طریق کو آپ کس ٹائم کذر موجود تھے پھر وہ بتایا گا جی میں آپ کے ساتھ کون کون تھا یہ ٹھیک ہے نا سر کہ یہ کس طرح لیڈنگ قویسٹن یہ لیڈنگ قویسٹن آر پروہیبیٹر انڈر دی لاب آئین اگزیمیشن ایچیف لیڈنگ قویسٹن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ اس کے موہ میں ڈال رہے ہیں کہ آپ اگر اس کو کہیں کہ آپ کے پاس کلاری تھی تو یہ لیڈنگ قویسٹن ہے پھر آپ اسے پوچھیں گے آپ کون کون لوگ تھے پھر کدھر پہنچے وہ بتایا گا جی فلاں ڈیرے کے پاس پہنچے پھر اسے پوچھیں گے جی آپ لوگوں کے پاس کیا تھا آپ کے پاس کیا چیز وہ بتایا گیا جی میرے پاس ڈنڈا تھا فلاں پھر کیا ہوا پھر وہ کہے گا جی فلاں نے فائر کیا وہ کس کو لگا پھر وہ کہے گا جی دوسرے نے فائر کیا پھر موقع پہ بھی فائرنگ ہوئی پھر میں نے دو طرح سے وہ جو ہے نا وہ سٹیٹ مشینری سیٹ انٹو موشن ہوتی ہے پولیس کی کہ وہ یا تو ایک اپلیکیشن ریٹن اپلیکیشن سمیٹ کی جاتی ہے یا پھر وہ پیش کیا جاتا ہے وہ بیان دیتا ہے وہاں پہ اس بیان کو دیٹ سٹیٹمنٹ is read over to him and he signs our thumb marks یہ اس جب بھی آپ بیان کروائیں گے کمپلینٹ کا تو اس سے یہ ضرور آپ نے کہلوانا ہے کہ پھر میں نے یہ بیان دیا مجھ پھر میں نے دست اس کو درست سمجھتے ہوئے and in a token of its correctness I signed this aim and I thumb marks this aim اسی طرح سے اگر وہ درخواست ہے تو written application I submitted written application in the police station جس پہ یہ میرے دستکت ہے یا میرا نشان امٹھا ہے اب آپ کے میں سے بتائیں گے کہ یہ جو دورنگ انویسٹیگیشن 161 کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے انویسٹیگیشن میں whether that is signed by the person who makes the statement وہ sign کیا جاتا ہے sign ہوتا ہے وہ وہ بندہ sign کرتا ہے اس کے اوپر کس کے sign ہوتے ہیں وہ صرف آئی جو بیان لکھتا ہے اس کے تو ہوتے ہیں وہ بیان وہ اس بندے کا جو make statement بیان کرتا ہے اس کے دستر نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے اس کے دستر کیوں نہیں ہوتے anybody will anybody tell کہ اس کے دستر کیوں نہیں ہوتے جی نہیں نہیں دستر کیوں نہیں ہوتے اس کے دستر کیوں نہیں ہوتے اس لیے نہیں ہوتے کہ 162 section 162 says that statement will not be signed آپ پڑھیں گے 162 میں it has been specifically mentioned کہ وہ جو جو ہے ان کو رسکت ہوئی ہوگا اس کے دستر کیا کیا ہے اب انہیں ہمارے ملک میں دوسرے میں نے لیکچن لیے British law کے لوگ بڑے بڑے لوگ آتو انہوں نے لیکچن دیئے تو وہاں پہ یہ سسٹم developing start ہو گیا ہے کہ وہ لوگ آئی ایو کی evidence کو بہت امیت دیتے ہیں ہمارے کیونکہ جیسے ہمیں بڑی کوشش کی گئی میں نے بھی پوری دنیا میں اور بڑی دنیا میں پولیس کو بڑے لیکچن دیئے بڑی باتیں ہوئی لیکن وہ اپنا جو پرانا طریقہ انہوں نے اس کو نہیں چھوڑی میں آجا گجرات میں ہی تھا تھا ایک سٹیج آئی کہ گورنمنٹ نے اچھی بات سوچی گورنمنٹ نے بڑے پڑے لکھے لوگ ایم میں لوگ جو ہے ان کو بطور inspector جو ہے وہ بڑتی کیا وہ شروع شروع میں بڑا اچھا کام کرتے تھے لیکن تھوڑے درس سے بعد وہ بھی اپنی وجوات کی بنیاد پہ کسی کوئی ساب inspector کا شگید دو گیا کسی پرانے اے ایس آئی کا شگید دو گیا پھر ان کا کوئی فرق نہیں تھا اسی طرح سے وہ انویسٹیگیشن کرتے تھے اسی طرح سے وہ کام کرتے تھے آپ دیکھیں دیکھیں